اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو قادات مقاعدین کی ہے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ اتنا عشر لوگوں حال میں بارہ مہینے ہم نے مقدر کیے ہیں منہار بات بھرم اور چار مہینے عزے ہیں جو بہت احترام کے بابل ہیں پھر فرمایا کہ جو شار مہینے ہیں فَدَا قَبْلِهُ اُنَّ فِي اِنَّا اَنُرْتَكُمْ ان شار مہینوں میں اپنے اوپر خود ظلم نہ کرنا پھر فرمایا فرمایٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں کسائیت کریمہ کی تطبیر بھیان کی اور آپ نے فرمایا کہ قلاصم و قوالیات تین مہینے ایسے ہیں لوگوں جو مسلسل ہیں شبال زیخد زیخد دلحج اور مہرم اور پتایا چوتھا مہینہ رجب ہے اور عربوں میں دو رجب ہوتے تھے ایک قلیلہ کش مانتا تھا اور قرائل اس کو رجب مانتے تھے اب تک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے رجب کو عزت والا مہینہ قرار دیا ہے وہ آج تک وہی ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے سچار مہینوں کو عزت والا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عزت کرنا اللہ کی تازین کرنا کیونکہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو مادشاہ کے قانون کو توڑتا ہے کسی بھی مملکت میں جب غیر قانونی حرقات ہوتی ہیں تو تر حقیقت وہ اس ملک کے آئین کو قانون کو توڑنا ہے اور اگر وہ قانون بادشاہ نے بنایا ہے اس بادشاہ کی عزت اور اعترام میں فرق آتا ہے مغابت میں ہی ہوا کرتا ہے کہ لوگ بادشاہ کی بات ماننے سے انبار کر دیتے ہیں اس لیے کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے اللہ کی حکم کے خلاف کلتا ہے تو اس کا حصول یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے برقدر اللہ کی مغابت کرتا ہے دنیا میں بادشاہ لوگوں کی آتی بھی ہے چلی بھی جاتی ہے بادشاہ دستے بھی ہیں دستے بھی ہیں اور عوام اور رعایہ کی بغابت سے ان کی حکومتوں پر فرض پڑتا ہے اور اللہ کیا ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب اور بار بار کمائے کہ غزی عن العالمین پوری کائنات تمہارے انسانوں اور جنوں پہ مشتمل سب کے سب میرے فاضی اور نافرمان ہو جاؤ مجھ پہ کوئی فرض نہیں ہو مانا قتم ملکی شیہن میری سلطنت میرے اختیارات میری طاقت پہ کچھ فرض نہیں ہو تا اس یہ فرمایات یہ دلحج کا مہینہ یہ زہادہ ہے اور تین دن کے بعد دلحج شروع ہو جائے گا انکان ادوار کے دن لوگ چاند دیکھیں گے اور متعین ہو جائے گا کہ دلحج کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلحج کی پہلی دس راتوں اور نو دن کی حضیلت بیان فرمائی اور آپ نے کہا کہ لوگو ان نو اس ایک لیلت القضر کو دوننے کے لئے اعتقاف کرتے ہیں اس ایک لیلت القضر کے لئے لوگ بات کرتے ہیں سورج تلو ہوا کتنے تھی نہیں تھی اتسی سال کی عبادت لیلت القضر کو حروایا اللہ نے خیر من الف شہر ایک ہزار بنینوں کی عبادت سے زیادہ وہ ایک رات ہے حضور افضل نے دیان کیا کہ بنی اسرائیل افلام افلام قوموں میں اتنے اتنے سال لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے صحابہ رضی افلام نے کہ اللہ کہ جس جلدی بکان ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہ اس ایک لیلت القضر کو سنبال دو تو ہزار مہینوں سے زیادہ ہمارے ہاں بطن اس ایک رات کا حضور صلی اللہ علیہ نے امت بکان فرما دی اور فرمایا یہ جو دلحج کی نو راتیں ہیں یہ دس راتیں ایسی ہیں ریز کی رات بھی شامل کرے کہ ہر ایک کی ربادت لیلت القضر کے برابر ہے اور آپ نے فرمایا ان میں سے آٹھ دن کے پہلے جو روزے ہیں ہر روزہ تم لوگ رکھو اور ایک سال کے نسلی روزوں کے برابر ہے آٹھ سال کون ہے جو روزے رکھت دا ہے حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ ذلحج کے آٹھ روزے تم رسنا اور نمی ذلحج کا روزہ آفرما سنتا قبلہ و سنتا بعدہ زندگی میں ایک سال جو تم نے گزار لیا اور ایک سال جو آئندہ آنے والا ہے ان دو سالوں کی گناہ معاف کرنے کے لیے تمہارا یہ نو ذلحج کا روزہ ہر تو اصل میں تو یہ ہے کہ اگر ہمت ہو تو روزہ رسلے لیکن ہمت نہ ہو تو چھوڑ دیکھ اعرفہ کے میزان میں عبادت کے فرق نہ پڑے لیکن محمد اللہ نے ذلحج کے اتضائی دن اور رات کی عبادت یہ فرمائی اور فرمایا دسوی تو جس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جس دن حج ہو کہ تم اپنے جانور کا خون اللہ قرآن میں باؤ اور اللہ تعالی تمہارے نیت اور اقلاق کو دیکھتا ہے اور اس جانور پر جب تم شوری چلاتے ہو تو خون کا قطرہ جتنے سے پہلے اس کو قبول بروا دیتا ہے یہ اللہ کی نائد اللہ کی مہربانی ہر اس انسان کے لیے جو خیامت کے دن پہ ایمان بن سا ہو اور اسے بتاؤ کہ مر کو انس مر کے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ قربانی ایسی چیز ہے جس کو فرمایا عقل کی بنیاد پر نہیں ہے یہ سب کچھ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ رہی کی بنیاد پہ ہیں عقل انسانی اس کی حکمت تلاش کرتی ہے اس تک پہنچتی ہے عقل انسانی شرعی احقامات کی حکمت تلاش کرتی ہے کبھی نہیں بھی پہنچتی مگر رہی کو عقل کے ترجیح حاصل احساس نے فرمایا کہ یہ انصداد برحمی کس تحریف کو پروب ہونا چاہیے اتفاق ایتا کہ کئی بیان کیا تھا وہ انہوں نے سن لیا اور بیان یہ تیزے نائز راہی نے جو خواب میں دیکھا بیٹے کہ میں بیٹے ایک فائل آپ کو زبا کر رہا ہوں تو یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خواب تعبیل کے قابل تھا اور اس یہ تھی کہ بیٹے سے مراد زبا ہے کہ مذہ زبا کر نہ ہوں ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ نے بیانی نیی خواب پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے اس کا مطبع دل بھی دیا کسی بیان میں ہمارے تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ جو کہانا علماء امت وہ سلام سے جسے حاضی طور خفا ہو گئی دنبے کو زوا کرنا تھا بیٹے کو کیا تو اللہ نے کفارے میں دنبا دیتیا تھا کہ دنبے کی دربانی بھی اب نہیں رہی اس دنیل پہ خون نہیں پہنا چاہیے جانور کا خون بھی نہیں پہنا چاہیے انسان کا خون بھی نہیں نہیں چاہیے اور عقیاء ان سے اکل بنیاب جسی پہ رکھ رہے ہیں تمام عبادات کی انسانی عقل ہے اگر انسانی عقل خدا کی عبادت کو فیصلہ کرے گی تو پھر آپ سارے عبادات کا ٹھانچہ تباہ کر دیں پانچ نماز کیوں وجہ پانچ رہنے کی وجہ حسن کے واجب ہونے کی وجہ دیں کیوں ایسے عقامات کہاں کہاں تک کوئی اقلی اس کے درائج بیان کرے گا اللہ کی ورحی اصل ہے اور خدا کی ورحی جو بتاتی ہے جہاں پر شاکر خاموش ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے اجتحاد کرو اور نبی صلی اللہ سے لے کے اب تک حضمت کی بنیاد قضرت کرنی جائیں تو وہ کریں جن کے پاس بڑی نہیں ہے ہم کیوں کریں بھئی یہ مارے پاس بڑی محسوس ہے بار ارام میں جس طرح قرآن کریم نازل ہوا تھا اسی طرح بالکل ام تک پہنچ ہے ہم اس کی پیر بھی کریں یا ان عقل کی پیر بھی کریں آئے موف نہیں دینی یہ باب عورت کی طرح سے نہیں آتی مبارک بات کے قابل ہے خوش ہونا چاہیے انہیں میں کل ات بنان رکھنا چاہیے سب سے بڑے ادارے اور مرتض جی ایس پہ حملہ کر دیں تو کوئی خوش ہونا چاہیے کیا ہے دت وارہ سام کی کہنی ہوتے اور وہ بھی ڈیلنگ ہو گی معایت ہوں گے گھومت پتلیں گی جب کنی سب سے یابری کی بات آجائیں کہ کچھ ہونا چاہیے انہیں سزائے موت ہے ہی نہیں اتنے لوگوں کو مار جائیں کوئی سزائے موت ہمارے اپنے چائف میں دیکھ کر کے دی ساتھ بیٹیاں سب کنبہ قتل کر کون چلا گیا کون اس کے قابل کو بسوش ہونا چاہیے سزائے موت ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے جو شرف زندگی سے کو بسر کرنا چاہتے ہیں شرابت کے ساتھ اور ہمیں اس بات کو سمجھ رہنا چاہیے کیا تمہارا اون ہو جائے کل تو کوئی خون کا والی والی رہی ہے اللہ جانے کس کرے تو کرے نہ کرے تو نہ کرے باقی بلک میں عملا موت کی سزا موصل ہے ارے بھئی جن قوموں میں موصل کی ہے انہوں نے تعلیم اپنی فہزیب اپنی ثقافت سال ہاتھ سال محنت کر کے کسی درجے پر پہنچے اپنے معاشرے کو میڈیکر کی بسلیلیز دیتے ہیں جو اپنے معاشرے کو سفائی کی بسلیلیز دیتے ہیں جہاں پر گاڑی سے کوئی کین پھینک 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 جرمانہ ہو جاتا ہے کھوکنے پھینک جرمانہ ہو جاتا ہے وہ پہزیب سرچے کی پھونچ پھر انہوں نے موت کی سزا کو ختم کیا اور یہاں پہزیب ساری کی ساری چیزیں ایک طرف رہی بس اس کو مالوں کہ موت کی سزا نہیں دینی چاہے اللہ کہ اللہ تو کہتا ہے اگر تم فیسا سے غیات یا علی حلبہ تم سمجھو اس بات کو کہ موت کی سزا موت دینا انہوں میں زندگی ہے تم بچ جاؤ جب دو شاہ آنسی چڑھیں گے اور لوگ دے گئیں گے تجھے پتا ہوگا کہ قتل کی سزا کیسے قتل لیکن کیا کرے بھکاری جو ہوتے ہیں ان کا کوئی اقتیاب نہیں ہوتا یہی سزا تک دینا بھی نافذ ہے اور بہت موالک کے نافذ ہے جہاں بیس بیس سال چیزوں کی قیمتیں تصدیل نہیں ہوتی وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے قانون پہ اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو پھر جا کے بھی مان لینی ہے تو ساری بنیاد کیا ہے عقل کی بنیاد پر نہیں قتل ہونے چڑھیں مان نہیں قتل ہونے جنہیں پھر تو سب پہ اچھی قیمت بنا کی ہے کہ قدبان والے جو ہیں یہ بھی ایسے ہو گئے اشارے ان کا بھی دین اتنے ہی رہ گیا عزیس مسلمانوں کا وغیرنہ بدیس جو قتل تھے وہ مو پر روئی رکھ کر دانسوں میں روئی دبا کے پھر پانی کی کیونکہ ان کا فلسفہ یہ تھا پانی جو ہڑتا پانا آفتا انسانوں کے پینے کو چھوٹے 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 کیڑے ہوتے ہیں یہ کیڑا بھی انسانی جس میں نہیں جانا چاہیے کہ کوئی رکھ پانی کی ہو تاکہ کوئی قتل دنیا میں نہ ہو تو بھر وہ احسی استیار کر لینی چاہیے یہ سار چیزیں سوچ نہیں کی ہے اور اگر قتل کے اطلاع موصل ہونی ہے نکاح بھی چھوٹ دینا چاہیے اس میں بھی یہ اعطی بات ہے عبادت بھی چھوٹ دینا چاہیے اس میں بھی آتی اگر انسانی راج عقل کی بنیاز پر مظلو ہے حضر کی نمازیں بڑی بھاری گزرتی ہیں منافقوں پر آپ نے فرمایا ایک بجر کی نماز میں حاضر ہونا اور یہ جس دن روشنیاں نہ ہوں اس دن عشاء کی نماز میں آنا آپ منافق پر یہ دو بھاری گزرتی ہیں اور اگر اللہ کی قسم لوگوں کو فتا چلے کہ بجر اور جماعت جماعت میں کیا ہے ہم اپنے خدنوں کے بل چل کے آئیں پاؤں نہ کام کریں فرمایا خدنوں کے بل چل کے آئیں مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بللہ اتنے مصدود رضی اللہ تعالی سرماتے سرماتے ہمارے زمانے میں تو کھلا ہوا منافق کی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا سرماتے ایک کھلا ہوا منافق جس ہم سب جانتے یہ فکتہ منافق ہے لوگوں کی شرم گر جاتے ہوں بھی جماعت نہیں چھوڑ سکتا تھا اور کیا کرتا تھا لوگوں کے کندوں میں ہاتھ رکھ کے آخری سخت میں کھڑاؤ کے مو بکھانے کے لئے آ جاتا تھا جماعت کی نماز میں چھوڑ نہیں سکتا تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا یہ جو قربانی ہے جو ارسل ارسل بہانا ہے انسانوں کو قتل کے حضر میں قبر کرنا ہے یہ سب چیزیں کسی کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں اللہ نے یہ آئے کہ لوگو اس کو کر دیں اللہ کہتا ہے تو اپنے پر ذکار کے لئے نماز پر ون حض اور نہ کر قربانی کر نہ سون کی قربانی گائے کی قربانی آٹھ جانور جو اللہ نے قربانی کی لئے مخصوص کر لئے سرمایہ ہی کی قربانی کرو پوری امت کو آج تک ماد اللہ یہی در آپ ہی نہیں اس تک آپ کی تھی دل میں لزمی اور رہن بچی نہیں تھی یہ سب قربانیاں کرتے رہے اب یہ نیا صلصفہ شروع ہو رہا ہے کہ جانوروں کی قربانی میں انتداد بیرہنی کی تحریک جلنی جائے جانوروں کو قربان نہیں کرنا چاہئے ارے صاحب جانوروں کو قربان نہ کریں اور کوئی کوئی ایسا ہونا چاہئے جو کہ پانچ سال سے گوشت ہی نہیں کھایا میرے سامنے ببا بائیس ہے نہیں کھایا انتداد بیرہنی میں اپنا انتداد نہ ڈالوں کھاؤ پی 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 سب کچھ اور گھر میں بھی اپنے نہ جانوروں کو قدر کیا جائے آج قدر کی سزار چھوڑ گئے اور جو مرضی ہو معاصل میں جتنے مصنون بطارے پی دیں جب ظالم کو اتمنان ہے اسے کیا پڑی ہے کہ خواب کھا قدر سے رکھ جائے سلق گربانی بھی چھوڑ دیں اور اللہ اللہ رسول نے خدا جانور کو لبا کرنا جانور کو خریدنا ان کے لئے جو سیار کرنا سیدنا رضی اللہ اپنے دور میں سند دیتے تھے کہ جانور سیار کرو اور جانور سیار کیے جا دیتے اور سنان دیتے بڑی اندہ خوشات ان کے لئے سیار کرو تاکہ موسم کے اثرات سے بچیں سرمی اور چھولے داتے تھے کپڑے انہیں کائنا داتے تھے اوپر کے کمبل یا نمدہ یا کوئی چیز داتے تھے سیدنا رضی اللہ بڑے اکش ہوتے تھے اور جانور پانی کے لئے چلتے تھے اور مدیدہ اندفرہ میں یہاں سے سفر شروع ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچتے اور پانی کہ اسے پلٹ تو تمام چادروں کو راستے کی گرد سے محبوز رہیں اور دوست جانور سیدنا رضی اللہ کے یہ دیکھ دیتے تھے مصق مکرمہ جبا ہو جاتا تھا اور پانی کہ اچھا یہ کپڑے لے آؤ اور اس نے اندہ کپڑے ہوتے تھے اب اسے بیت اللہ کا غلاب کنے کے لیے دی دو تاکہ ان غلاب کو تبدیل کریں ہم جاتا آئے جا تو نیا غلاب ملتا چاہئے یہ شادریں جو بیت اللہ کی ملت ہے اس پہ چڑھانی چاہئے یہ سب چیز سلمان کرتے رہے اس لیے رسول اللہ نے بھی ایٹ کیا نہیں دیکھا تھا سب جانور کو سجانا ان کے لیے سردی گدمی کا بند کرنا ان پہ چادر باننا خوبصورت بنانا یہ سب اللہ کے لیے ہے اس لیے اللہ نے فرمایا اور جانور جن پر نشانی دال دی جائے یہ میرے زبا کے لیے آ رہے لوگو اللہ نے حرام کی ہے اس جانور کو مارنا خبیرہ گناہ ہے اس جانور کی تومین کیونکہ یہ میرے لیے دائی اللہ نے جانور کی تابعی اللہ نے قائم کی عزت کرو جب تم ان کی سعادت ڈال دی یا خریر لیا اب یہ میری چیز ہوگی اب میری چیز اس کی تومین گوارہ نہیں انشاءاللہ ان لیے گوارہ نہیں سعادت کھنی کھنی پھار کھنی سعادت